حدیث بکھیر شریف احضرت پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا اب خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سہی اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانب قدرت اب تنہائی پسند ہو گئے اور اپنے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادی لاہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ اب پر حق منکشف ہو گیا اور اب غار حراہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد پڑھو اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا اب فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں اب حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا اب تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں اب تو کمبہ پرور ہیں بے قسم کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لیے اب کماتے ہیں مہمان نوازی میں اب بمثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے عصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا ذات بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اب کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا ذات بھائی اپنے بھتیجے محمد کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے اپنے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ اپنے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں فق ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی